اسلام علیکم سپورٹس آج تک نیوز بولیٹن میں آپ سب کو خوش آمدید نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں کامجابی کے بعد ایک اور اچھی خبر یہ ہے انجری کا شکار کومک ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم اور اوپنر امام الحق نے حلکی ٹریننگ کا آغاز کر دیا ہے دونوں کھلاڑیوں نے انجری کے دس روز بعد بیٹ گرپنگ کا آغاز کیا بابر آزم اور امام الحق نے نیپیر کے میک ملن پارک میں حلکی ٹریننگ بھی کی کومی کرکٹ ٹیم کا میڈیکل پینل دونوں کھلاڑیوں کی انجری کا مسلسل جائزہ لے رہا ہے نیوزی لینڈ میں موجود پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈاکٹر دونوں کھلاڑیوں کی ریکاوری سے مطمئن ہے خیال رہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز سے قبل کومی ٹیم کے کپتان بابر آزم اور اوپنر امام الحق انجریز کا شکار ہو کر سیریز سے باہر ہو گئے تھے کومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیس میچ سے باہر ہو گئے ہیں ان کی جگہ زفر گھور کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے شاداب خان نے نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گئے تیسرے ٹی ٹونٹی میچ کے بعد اپنی بائی ٹانگ میں تکلیف کی شکایت کی تھی میچ میں پاکستان نے چار وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی شاداب خان کا ایم آئی آر سکین جمرات کو کروایا جائے گا جس کی رپورٹ کے بعد ان کی انجری کی اصل نویت سامنے آئی گی کہ انہیں کرکٹ میں واپسی کے لیے کتنا وقت درکار ہے زفر گھور نے ہیمیلٹن سے بذریہ بس کومیٹس سکوارڈ کو جوائن کر لیا ہے زفر گھور ابتدائی طور پر پاکستان شاہین کے سکوارڈ کا حصہ تھے بھارتی کرکٹ ٹیم کے کامیاب کپتان ویرات کولی بارہ سال بعد کلینڈر یئر میں کسی بھی فارمیٹ میں کوئی سنچری نہیں بنا سکے دورہ آسٹیلیا میں کولی چار ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ کھیلنے کے بعد ایڈلٹ سے وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں انوکشا اور ویرات کے ہاں جنوری میں اپنے پہلے بچے کی پدائش متوقع ہے کولی کے شاندار کیریئر میں بارہ سال کے طویل عرصے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب ان کے بلے سے کوئی سنچری نہیں بنی پاکستان کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے ترنگا پہنچ گئی ہے دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ 26 دسمبر سے شروع ہوگا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز دو ایک سے مزبان ملک کے نام رہی کومی ٹیم اب دو ٹیسٹ سیریز میں کیوی ٹیم کے مددے مقابل ہوگی کومی سکوارڈ بدریہ بسٹ نیپیر سے ترنگا پہنچ گیا کپتان باور آزم اور امام الحق بھی ٹیم کے ساتھ ترنگا پہنچ گئے ہیں وزیر آزم عمران خان سے عالمی شہرت جافتہ باکسر آمیر خان نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے ملاقات میں پاکستان میں کھیلوں کے فروغ اور سماجی فلاہ و بیبوت کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر وزیر آزم عمران خان کے معاونے خصوصی ظلفی بخاری بھی موجود تھے باکسر آمیر خان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وزیر آزم عمران خان سے ایک یادکار ملاقات ہوئی ہم جلد پاکستان کے لیے کچھ نیا کرنے والے ہیں ہسپانوی فٹبال کلب ایف سی بارسلونا کے معروف کھلاری میسی نے برازیل کے سابق سٹار کھلاری پیلے کا ایک ہی کلب کے ساتھ سب سے زیادہ گول کرنے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور ایک کلب کے ساتھ سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاری بن گئے ہیں میسی نے میچ کے دوران کلب کی جانب سے 644 گول سکور کر کے یہ نیا ریکارڈ بنایا ان کی ٹیم نے 3-0 سے کامیابی حاصل کی میسی کی جانب سے میچ کے دوران کیا جانے والا گول ان کے لیے ریکارڈ ساز بن گیا اس سے قبل اس کلب کی جانب سے کھیلتے ہوئے پیلے نے 643 گول سکور کیے تھے جو ایک ریکارڈ تھا کھیلوں کی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہمارے سپورٹس چینل سپورٹس آج تک کو سبسکرائب ضرور کریں